اسلامباد بلدیاتی انتخابات الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری وفاقی داروالحکومت اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل کر دی گئی ذرائع کا کہنا ہے کہ آر او بیلٹ پیپرز سے متعلق لوازمات ایک سے دو دن میں مکمل کریں گے آر اوز بیلٹ پیپرز ذابطے کی کاروائی کے بعد پریزائیڈنگ افسران کو دیں گے ذرائع کے مطابق اسلامباد بلدیاتی انتخابات کے لیے باون لاکھ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں توقع ہے اسلامباد پولیس ایک دو دن میں سیکیورٹی پلان الیکشن کمیشن کو دے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کی حالیہ لہے کے بعد سیکیورٹی پلان کی تیاری میں اس پہلو کا بھی خیال رکھا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ عملے کا تعلق زیادہ تر محکمہ تعلیم سے ہے چودہ ہزار پولنگ عملے میں نصف کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے پیڈل ریڈکٹریٹ اوف ایڈوکیشن نے آٹھ جنوری تک چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ تین ہزار کے قریب پولنگ عملہ اس وقت اسلام آباد سے باہر ہے پولنگ عملے سے رابطہ کیا جا رہا ہے ہنگامی لیٹرز لکھے جا رہے ہیں دور دراز علاقوں میں مقیم پولنگ عملے کی واپسی میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں ٹرانسپورٹ پلان بنانے کے لیے بھی وقت درکار ہے الیکشن کے لیے کنٹرول روم بننا ہے ہر مختلف نیوز اپ ڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں